میکسوال دو سو ایک رنگ میکسوال نے ایک ٹان پر پاکستان کی امیدوں کا بوجھ اٹھایا یہ بھی قدرت کے نظام کا حصہ تھا اسٹیلیا کے ساتھ کھلاڑی پویلیل لوٹ چکے تھے اور کمینٹریٹر باکس میں موجود کیوی کمینٹریٹر اینٹ سمیتھ نے اپنے ساتھ بیٹھے میتھیو ہیڈن سے کہا کہ کیا اسٹیلیا یہ میچ بغیر کسی مقابلے کے بغیر کسی مقابلے کے افغانستان سے ہارنے والی ہے کیا میتھیو ہیڈن نے انہیں ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے یہ بات اسٹیلیا کی تھوڑی سی عبادی کو خاصی ناغوار گزری ہوگی ویسے تو اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ ویسے تو روایتی حریف بھی ہے کسی بھی اسٹیلیوی سپورٹ ٹیم کے لیے یہ کہنا کہ وہ آسانی سے یہ میچ ہارنے والی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے کیونکہ اسٹیلیا ٹیموں کا کھیلنے کا نظریہ ہمیشہ جیتنے کا رہا ہے یہ ان کے سپورٹ کلچر کا حصہ بھی ہے دو سو بانوے رنز کا عدف اسٹیلیوی ٹیم کے انہیں اوور میں اکانوے رنز پر سات کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے میکس ویل ایک انتہائی کلوز ال بی ڈمیو سے ڈی آر ایس کے تحت بچ چکے تھے ایسے میں انہوں نے سپینر کے خلاف سی ایک شارٹ کھیلی جو سیدھی شارٹ فائن لیک پر کھڑے مجیبور ایمان کے ہاتھوں میں گئی یہ انتہائی آسان کیچ تھا لیکن مجیبور ایمان نے شاید آخری لمحے میں گین سے نظریں ہٹا لی اور ایک انتہائی کیچ گرا دیا اور یہ شاید افغانستان کے سمی فینل تک رسائی حاصل کرنے کے امیدیں بھی گرا دی اس نے اس کے بعد میکس ویل نے جو کیا اسے ورڈ کپ کی طریق میں لا جواب ایننگ میں یاد رکھا جائے گا اس کی وجہ سے یہ بھی میکس ویل کو نہ صرف افغانستان کے بہتر سپینرز کا سامنا کرنا تھا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ اسٹریلیوی بولر کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سٹرائک لیں تاہم کچھ ہی دیر بعد میکس ویل کو ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہونے لگا میکس ویل نے یہاں وہ انداز اپنایا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور جا رہانہ بیٹنگ کا مظہرہ کرنے لگے ان کے بلے سے نکلنے والا ہر سٹروک پیچھے طاقت اتنی ہوتی کہ وہ چوکا اور چھکا ہوتا جیسے ہی میکس ویل کی سنچری مکمل ہوئی تو ان کی تانگ میں واضح طور پر تکلیف نمدار ہونے لگی اپنے گٹنوں پر تمام ذمہ داری لیتے ہوئے میکس ویل آخر تک جا رہانہ انداز میں بلے بازی کرتے رہے اور اچھی گیندوں کو بھی پاؤنڈری پر پہنچاتے رہے آخر کار اپنے چھکے سے ڈبل سنچری بنانے میں کامیاب ہو گئے افغانستان نے آئی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرب چاسوں میں 291 رنس بنا کر یقین بنا رکھا تھا کہ اسٹیلیا کو اس حدف کے تاقب کرنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پھر میکس ویل ان کی راہ میں حائل ہو گئی جہاں شوشل میڈیا پر میکس ویل کی ایننگز کی طریفیں ہو رہی تھی وہیں پاکستانی مدہ بھی اس میچ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ آج افغانستان کی فتح کی صورت میں پاکستان سمی فینل تک رسائی مدید مشکل ہو جاتی جو پاکستان کی سمی فینل تک رسائی کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ قدرت کے نظام کا حصہ تھا جبکہ ایک اور صرفی نے لکھا کہ میکس ویل نے نہ صرف ایک ٹانگ پر پاکستان اور جوزی لینڈ کی سمی فینل تک پہنچنے کی امیدیں کا بوجھ اٹھائی رکھا